موسیقی اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا ابو جریج نے کہا یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا لیکن ان پر محمد کا خوف پہلے ہی تاری ہو گیا تھا میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لئے نکل آئے ان میں سے بعض محمد کو پہچانتے تھے کسی نے بلند آواز سے کہا کہ محمد بھی آیا ہے پھر کسی اور نے چلا کر کہا محمد بھی آیا ہے یہودی لڑے تو صحیح لیکن ان پر محمد کا خوف ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتا چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں انہی دنوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر ہی میں تھے ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ کھانے پر مدعو کیا اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی انداز میں کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مایوز کرنا مناسب نہ سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بشر رضی اللہ عنہو بن البارات ہے یہودن زینب بن تلحارث نے جو سلام بن شکم کی بیوی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں آنکھیں مچھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پیش دیا اس نے سالم دمبہ بھونا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی پسند فرمائی یہودن دمبے کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بشر رضی اللہ عنہ بن البارہ کے آگے رکھ دی بشر رضی اللہ عنہ نے ایک بوٹی کاٹ کر موں میں ڈال دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوٹی موں میں ڈالی مگر اگل دی مت کھانا بشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے بشر بن البارہ بوٹی چبا رہے تھے انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق سے اتر چکا تھا اے یہودن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تُو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا بشر رضی اللہ عنہ بن البارہ حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے اے محمد یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا خدا یہودہ کی قسم یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خامند کے قتل کا حکم فرمایا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل دارا ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرض میں مقتلع تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے دو تین روز پہلے امی بشر بن البارہ کو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی فرمایا تھا امی بشر میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا میں نے گوشت چبایا نہیں اگل دیا تھا مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا محمد کو کوئی قتل نہیں کر سکتا خالد نے کہا آخر کب تک ابو جریج نے کہا اس کا جادو کب تک چلے گا اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے خالد ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی کبھی کوئی ترقیب سوچی ہے کئی بار خالد نے جواب دیا جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی اس روز سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی ترقیب سوچتا رہا ہوں لیکن میری ترقیب کارگر نہیں ہوئی کیا وہ ترقیب مجھے بتاؤ گے کیوں نہیں خالد نے جواب دیا بڑی آسان ترقیب ہے یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا ہم تین لڑائیاں ہار چکے ہیں خدا کی قسم ابو جریج نے کہہ کہا لگا کر کہا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بے وقوف ہو سکتا ہے میں یہودیوں جیسی ترقیب کی بات کر رہا ہوں میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں محمد کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے اور تم انہیں فریبکاری سے بھی نہیں مار سکتے خالد نے کہا فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا بڑا ابو جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ فریبکاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے میں لیس بن موشان کا دوست ہوں کبھی اس کی باتیں سنو وہ دانش مند ہے اس کی زبان میں جادو ہے وہ تمہیں زبان سے مذہور کر دے گا وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے صدیان گزر جائیں گی آخر فتح یہودیوں کی ہوگی دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈال دیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے محمد انہیں یک جان رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہے گا خالد اٹھ کھڑا ہوا ابو جریج بھی اٹھا خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے ابو جریج نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے مسافہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ تم جا کہاں رہے ہو ابو جریج نے پوچھا مدینے مدینے ابو جریج نے حیرت سے پوچھا وہاں کیا کرنے جا رہے ہو اپنے دشمن کے پاس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں خالد نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی اس نے کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا اسے ابو جریج کا قافلہ نظر نہ آیا خالد نشیبی جگہ سے نکل کر دور چلا گیا تھا اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی اسے ایسے لگا جیسے آوازیں اس کا تاقب کر رہی ہوں محمد جادو کر محمد کے جادو میں طاقت ہے نہیں نہیں اس نے سٹھ جھٹک کر اپنے آپ سے کہا لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اسے جادو کہہ دیتے ہیں اور جس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتے اسے جادو کر سمجھنے لگتے ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی بات ضرور ہے ذہن اسے چند دن پیچھے لے گیا ابو سفیان نے اسے اکرمہ اور صفوان کو بلا کر بتایا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں ابو سفیان کو یہ اطلاع دو شتر سواروں نے دی تھی جنہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو مکہ آتے دیکھا تھا خالد اپنی پسند کے تین سو گھر سواروں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کو راستے میں گھات لگا کر روکنے کے لیے چل پڑا تھا وہ اپنے اس جانباز دستے کو سر پر دوڑاتا لے جا رہا تھا اس کے سامنے تیس میل کی مسافت تھی اسے بتایا گیا کہ مسلمان کراؤل غنیم سے بھی ابھی دور ہیں خالد اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں سے پہلے کراؤل غنیم پہنچ جائے مکہ سے تیس میل دور کراؤل غنیم ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو گھات کے لیے موضوع تھا اگر مسلمان پہلے وہاں پہنچ جاتے تو خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے اس نے راستے میں صرف ایک دو جگہ دستے کو روکا اور گھڑوں کو سستانے کا موقع دیا اس نے دو جگہوں پر اپنے گھڑ سواروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے اپنے قبیلے کی عظمت کے محافظ صرف ہم ہیں آج ہمیں عزا اور حبل کی لاج رکھنی ہے ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے اگر ہم مسلمانوں کو کرال غنیم کے اندر ہی روک کر انہیں توانا کر سکے تو مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی لونڈیاں ہوں گی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے عزا اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم قریش اور مکہ کی آن اور وقار پر جان قربان کر دیں گے تین سو گھڑ سواروں نے نعرے لکائے ہم عزا اور حبل کے نام پر مر مٹیں گے ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جائے گا کرال غنیم کی وادی میں مسلمانوں کا خون بہے گا محمد کو زندہ مکہ لے جائیں گے مسلمانوں کی کھوپڑیاں مکہ لے جائیں گے کاٹ دیں گے تباہ کر کے رکھ دیں گے خالد کا سینہ پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا اس نے گھات کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا اس نے نہایت کائرگر جنگی چال سوچ لی تھی وہ اپنے ساتھ صرف سوار دستہ اس لیے لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھیر کر اور گھوڑے دوڑا دوڑا کر لڑنا چاہتا تھا مسلمانوں کی زیادہ تعداد پیادہ تھی خالد کو یقین تھا کہ وہ تین سو سواروں سے ایک ہزار چار سو مسلمانوں کو گھوڑوں تلے روند ڈالے گا اسے اپنے جنگی فہم و فراست پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے تیر انداز دستے کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندیوں پر بٹھا دیا جاتا تو وہ نیچے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر مارتے آگے جا کر خالد نے دستے کو ذرا سی دیر کے لیے روکا تو ایک بار پھر اس نے اپنے سواروں کے جذبے کو بھڑکایا اسے ان سواروں کی شجاعت پر پورا اعتماد تھا مسلمان ابھی دور تھے خالد نے شتربانوں کے بحروب میں اپنے تین چار آدمی آگے بھیج دیئے تھے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر قوائف کی اطلاعیں دے رہے تھے وہ باری باری پیچھے آتے اور بتاتے تھے کہ مسلمان کراوالغنیم سے کتنی دور رہ گئے ہیں خالد نے اطلاعوں کے مطابق اپنے دستے کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں معمولی رفتار سے اس پندے کی طرف چلے آ رہے تھے جو ان کے لیے خالد کراوالغنیم میں بچھانے جا رہا تھا خالد اس اطلاع کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ مسلمان اپنے ساتھ بہت سے دمبے اور بکرے لا رہے ہیں اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو دمبے اور بکرے کیوں ساتھ لا رہے ہیں انہیں ڈر ہوگا کہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو خوراک کم ہو جائے گی خالد کے ایک ساتھی نے خیال ظاہر کیا اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے اس کے سوال ان جانوروں کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ مکہ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے خالد نے کہا ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے مسلمان ابھی کراوالغنیم سے پندرہ میل دور اسفان کے مقام پر تھے کہ خالد اس سلسلہ کوہ میں داخل ہو گیا اس نے اپنے دستے کو پہاڑیوں کے دامن میں ایک دوسرے سے دور دور رکنے کو کہا اور خود گھات کی موزن جگہ دیکھنے کے لیے آگے چلا گیا وہ درے تک گیا یہی راستہ تھا جہاں سے قافلے اور دستے گزرا کرتے تھے وہ یہاں سے پہلے بھی گزرا تھا لیکن اس نے اس درے کو اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے آج دیکھ رہا تھا اس نے اس درے کو دائیں بائیں والی بلندیوں پر جا کر دیکھا نیچے آیا چٹانوں کے پیچھے گیا اور گھڑوں کو چھپانے کی ایسی جگہوں کو دیکھا جہاں سے وہ اشارہ ملتے ہی فارن نکل آئیں اور مسلمانوں پر بے خبری میں ٹوٹ پڑیں وہ مارچ چھے سو اٹھائیس عیسوی کے آخری دن تھے موسم ابھی سرد تھا مگر خالد کا اور اس کے گھوڑے کا پسینہ بہ رہا تھا اس نے گھات کا علاقہ منتخب کر لیا اور اپنے دستے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے گھوڑوں کو درے کے علاقے میں چھپا لیا اب اس نے اپنے ان آدمیوں کو جو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعیں لاتے تھے اپنے پاس روک لیا کیونکہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان کی اصلیت معلوم کر لیں گے مسلمان قریب آ گئے تھے رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا اگلی صبح جب نماز فجر کے بعد مسلمان کوچ کی تیاری کر رہے تھے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم دوڑتے ہوئے آئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اور تم کوئی اچھی خبر بھی نہیں لائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اس مسلمان نے کہا خبر اچھی نہیں اور اتنی بری بھی نہیں مکہ والوں کی نیت ٹھیک نہیں میں کل سے کرال غنیم کی پہاڑیوں میں گھوم پھر رہا ہوں خدا کی قسم مجھے وہ نہیں دیکھ سکے جنہیں میں دیکھایا ہوں میں نے ان کی تمام نقل و حرکت دیکھی ہے کون ہیں وہ اہل قریش کے سوا اور کون ہو سکتا ہے اس نے جواب دیا وہ سب گھڑ سوار ہیں اور درے کے اردگرد کی چٹانوں میں چھپ گئے ہیں تعداد تین اور چار سو کے درمیان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جاسوس نے کہا میں نے اگر صحیح پہچانا ہے تو وہ خالد بن ولید ہے جس کی بھاگ دوڑ کو میں سارا دن چھپ چھپ کے دیکھتا رہا ہوں میں اتنی قریب چلا گیا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے تو قتل کر دیتے خالد نے اپنے سواروں کو درے کے اردگرد پھیلا کر چھپا دیا ہے کیا یہ غلط ہوگا کہ وہ گھات میں بیٹھ گئے ہیں مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھے ہوں گے کہ ہم مکہ کا محاصرہ کرنے آئے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے کہا قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل قریش مجھے لڑائی کے لیے للکاریں گے تو بھی میں نہیں لڑوں گا ہم جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو بدلیں گے نہیں ہماری نیت مکہ میں جا کر عمرہ کرنے کی ہے اور ہم یہ دنبے اور بکرے قربانی کے لیے ساتھ لائے ہیں میں اپنی نیت میں تبدیلی کر کے خدا ذلجلال کو ناراض نہیں کروں گا ہم خون خرابہ کرنے کے لیے نہیں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی نے پوچھا وہ درے میں ہمیں روکیں گے تو کیا ہم پر اپنے دشمن کا خون خرابہ جائز نہیں ہوگا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد اکٹھے ہو گئے اس صورتحال سے بچ کر نکلنے کے طریقوں پر اور راستوں پر بحث و مباحثہ ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے مشورے کو دھیان سے سنتے اور اس کے مطابق حکم صادر فرماتے تھے آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حکم صادر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیس گھڑ سوار منتخب کیے اور انہیں ہدایات کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ وہ کرال غنیم تک چلے جائیں لیکن درے میں داخل نہ ہو وہ خالد کے دستے کا جائزہ لتے رہیں اور یہ دستہ ان پر حملہ کرے تو یوں لڑیں کہ پیچھے کو ہٹتے آئیں اور بکھر کر رہیں تاثر یہ دیں کہ یہ مدینے والوں کا ہراول جیش ہے ان بیس سواروں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینہ کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار گزار تھا اور لمبا بھی تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہ تھا جو اس راستے سے واقف ہوتا یہ ایک اور درہ تھا جو مسنیات المرار کہلاتا ہے اسے ذات الحنزل بھی کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درے میں داخل ہو گئے اور سلسلہ کوہ کے ایسے راستے سے گزرے جہاں سے کوئی نہیں گزرا کرتا تھا وہ راستہ کسی کے گزرنے کے قابل تھا ہی نہیں خالد کی نظریں مسلمانوں کے ہراول دستے پر لگی ہوئی تھی لیکن ہراول کے یہ بیس سوار رک گئے تھے کبھی ان کے دو تین سوار درے تک آتے تھے اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلے جاتے اگر وہ بیس کے بیس سوار درے میں آ بھی جاتے تو خالد انہیں گزر جانے دیتا کیونکہ اس کا اصل شکار تو پیچھے آ رہا تھا ان بیس سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی گھات کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں تھا چند دن پہلے کی بات تھی خالد پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ابھی تک نظر نہیں آیا کیا اس نے کوچ ملتوی کر دیا ہے یا اسے گھات کی خبر ہو گئی ہے اس نے اپنے ایک شتر سوار سے کہا کہ وہ اپنے بحروب میں جائے اور دیکھے کہ مسلمان کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس دوران بیس مسلمان سواروں نے اپنی نقل و حرکت جاری رکھی ایک تو مرتبہ وہ درے تک آئے اور ذرا رکھ کر واپس چلے آئے ایک تو مرتبہ وہ پہاڑیوں میں کسی اور طرف سے داخل ہوئے خالد چھپ چھپ کر ادھر گیا اور وہ سوار وہاں سے بھی واپس چلے گئے اس طرح انہوں نے خالد کی توجہ اپنے اوپر لگائے رکھی خالد کے سوار اشارے کے انتظار میں گھات میں چھپے رہے سورج غروب ہو چکا تھا جب خالد کا شتر سوار واپس آیا وہ وہاں نہیں ہیں جاسوس نے خالد کو بتایا کیا تمہاری آنکھی اب انسانوں کو نہیں دیکھ سکتی خالد نے تنزیہ لہجے میں پوچھا صرف ان انسانوں کو دیکھ سکتی ہیں جو موجود ہوں شتر سوار نے کہا جو نہیں ہیں وہ نہیں ہیں وہ کوچھ کر گئے ہیں کدھر گئے ہیں میں نہیں بتا سکتا خالد اور زیادہ پریشان ہو گیا سہرہ کی شام گہری ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہراول کے سوار بھی وہاں نہیں ہیں اسے ان کے کسی گھڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی صبح تلو ہوئی تو خالد نے اسی درے سے نکل کے دیکھا بیس سوار غائب تھے اسے اپنی ناکامی کا احساس ہونے لگا تھا اس کے ارادے اور اس کے جنگی منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے اس نے سوچا کہ وہ خود اسفان تک چلا جائے لیکن پہچانے جانے کے ڈر سے رکا رہا اس نے دو تین آدمی انچی بہاڑیوں پر بھیج دیئے کہ وہ ہر طرف نظر رکھیں دن آدھا گزر گیا تھا اسے کوئی اطلاع نہ ملی مسلمانوں کے ہراول کے بیس سوار بھی نظر نہ آئے اسے توقع تھی کہ وہ آئیں گے دوپہر کے لگ بھگ اس کا ایک سوار گھوڑا سر پر دوڑتا اس کے پاس آ کر رکا میرے ساتھ چلو سوار نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ تم بھی دیکھو کیا دیکھا ہے تم نے گرد سوار نے کہا خدا کی قسم وہ گرد کسی خافلے کی نہیں ہو سکتی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں کا لشکر ہو خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مکہ کی سمت پہاڑی علاقے سے نکل گیا اسے زمین سے گرد کے بادل اٹھتے دکھائی دئیے خدا کی قسم خالد نے کہا قبیلہ قریش میں کوئی ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دانش مند ہو وہ میری گھات سے نکل گیا ہے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کراؤ الغنیم کی دوسری طرف سے مکہ کی طرف نکل گئے تھے رات کو ان کے بیس سوار بھی دور کے راستے سے ان کے پیچھے گئے اور ان سے جاملے تھے خالد نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگائے وہ کراؤ الغنیم کے اندر چلاتا اور گھوڑے کو سر پر دوڑاتا پھر رہا تھا باہر آ جاؤ مدینے والے مکہ کو چلے گئے ہیں تمام سوار سامنے آؤ تھوڑی سی دیر میں اس کے تین سو گھڑ سوار اس کے پاس آ گئے وہ ہمیں دھوکہ دے گئے ہیں خالد نے اپنے سواروں سے کہا تم نہیں مانوگے وہ گزر گئے ہیں گزرنے کا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے ہمیں اب زندگی اور موت کی دور لگانی پڑے گی سست ہو جاؤ گے تو وہ مکہ کا محاصرہ کر لیں گے وہ بازی جیت جائیں گے آج مدینہ کے رستے پر جب مدینہ قریب رہ گیا تھا خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اسے مکہ پر مسلمانوں کے قبضے کا ڈر تو تھا لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چال پر اش اش کر اٹھا تھا وہ خود فن حرب و ذرب اور عسکری چالوں کا ماہر اور دل دادا تھا وہ سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہراول کے بیس سوار دھوکہ دینے کے لیے بھیجے تھے سواروں نے اسے کامیابی سے دھوکہ دیا اس کی توجہ کو گرفتار کیے رکھا اور مسلمان دوسری طرف سے نکل گئے یہ جادو نہیں خالد نے اپنے آپ سے کہا اگر اپنے قبیلے کی سرداری مجھے مل جائے تو جادو کے یہ کرتب میں بھی دکھا سکتا ہوں یہ صحیح تھا کہ اس کے باپ نے اسے ایسی عسکری تعلیم و تربیت دی تھی کہ وہ میدان جن کا جادوگر کہلاتا تھا مگر اس کے اوپر ایک سردار تھا ابو سفیان وہ قبیلے کا سالار عالی بھی تھا اس کے ماتحت خالد اپنی کوئی چال نہیں چل سکتا تھا اپنی اس مجبوری نے اس کے دل میں ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دی تھی اسے چند دن پہلے کا یہ واقعہ یاد آ رہا تھا ایک ہزار چار سو مسلمان اس کی گھات کو دھوکہ دے کر مکہ کی طرف نکل گئے تھے اس نے یہ سوچا ہی نہ تھا کہ تین سو سواروں سے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دے اسے احساس تھا کہ جو مسلمان قلیل تعداد میں کثیر تعداد کے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں انہیں تین سو سواروں سے شکست نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ کثیر تعداد میں ہیں اسے مکہ ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا تھا اور اسے یہ خفت بھی محسوس ہونے لگی تھی کہ اس کی گھات کی ناکامی پر ابو سفیان اسے تانہ دے گا اور ہنسی اڑائے گا پھر اسے قریش کی شکست اور مکہ کے سعود کا مجرم کہا جائے گا اس نے اپنے سواروں کو ایک رستہ سمجھا کر کہا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچنا ہے یہ دور کا رستہ تھا لیکن وہ مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے تین سو سواروں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگا دی رستہ لمبا ہونے کی وجہ سے تین میل کا فاصلہ ڈیڑ گناہ ہو گیا تھا جسے خالد رفتار سے کم کرنے کے جتن کر رہا تھا عربی نسل کے آلہ گھوڑے شام سے بہت پہلے مکہ پہنچ گئے وہاں مسلمانوں کی ابھی ہوا نہیں پہنچی تھی مکہ کے لوگ گھوڑوں کے شورو غل پر گھروں سے نکل آئے ابو سفیان بھی باہر آ گیا کیا تمہاری گات کامیاب رہی ابو سفیان نے پوچھا وہ گھات میں آئے ہی نہیں خالد نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا کیا تم مکہ کے اردگرد ایسی خندق کھدوا سکتے ہو جیسی محمد نے مدینہ کے اردگرد کھدوای تھی وہ کہاں ہیں ابو سفیان نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے ان کی کچھ خبر دو موسیقی 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 موسیقی